الحمدللہ الحمدللہ رب العالمين والعاقبت للمتقیم اللہ سبحان اللہ والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلا آلہ وآصحابہ اجمعیم سبحان اللہ سبحان اللہ اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِثَاقًا نَبِيِّنَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةً سبحان اللہ سبحان اللہ سلام قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ فِي شَانِ حَبِيبِهِ الْكَرِيمِ مُخْبِرًا وَحَاكِمًا إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي یَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا سَلُّونَ عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا کوئی زبان خموش نہ رہے میرے آقا کریم علیہ السلام دا ذکر پاک ہے درود پاک سب حضرات پہلے بندے تولا کے آخری کھلوتے ہوئے بندے تک کوئی بندہ چپ نہ رہے اے اوہ وظیفہ ہے جوڑا خود ربے کائنات کر دا دنیا دی کوئی عبادت ربہ نہیں کر دا تے نہ انہوں عبادت کرنی لوڑ ہے اوہ عابد نہیں معبود ہے اوہ دیا عبادتان سارے کر دینے اے دنیا دا واحد کم ہے عاشقہ وڑا کم ہے جوڑا رب آب کر دا تے سانوہ حکم دیتا ہے اللہ اکمہ یا شہرہ حیدری یا اکمہ یا اکمہ اور دیگر نوات خان زراعت اور بھائی ناصر رزوی صاحب نے بڑا زوک و شوق بڑایا اللہ پاک سلامت رکھے اور اللہ نے جوانہ دے جذبیان سلامت رکھے انہوں نے بڑا بڑی کوشش کی تی دے گاہ میں کرنگے تے تو اڈی میر بانی ہے جے سرکار دے ذکر پاک دی گل چنگی تو انہوں لگے ویسے دے ذکر چنگا ہی چنگا ہے جے چنگی لگے تے دلوں ہو کے تے زبانوں گاج کے سبان اللہ اکشہ دا تے ہونے اکواری جرود پاک پڑ کے آپ نے جاگن دا تے سونے نبی دا سچا غلام ہون دا ثبوت دے دیو چی پڑو صلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ سبحانہ نہائی تھی واجب القدر والاحترام سٹیج اتے تشریف فرما مقتدر شخصیات برادر طریقت حضرت علامہ مولانا صاحب زادہ محمد انعام الحق قادری صاحب اور دیگر احبابِ گرامی قدر جنادِ اسمائے گرامی تو میں واقف نہیں اور جناب محمد ریحان سندو صاحب اور سناخانِ مصطفیٰ محمد توحید صاحب اللہ پاک تاڑے سارے اندے جذبے نو محبت نو زوق اور شوق نو سلامت رکھے آمین اجدی اس بزب نو اللہ پاک کریم اپنی بارگاچ قبول و منظور فرمائے آمین میرے واسطے اور جملہ سٹیج والیاں واسطے اور سارے احباب جڑے مجد میں اندر موجود نے اللہ پاک سب واسطے ذریعہ نجات منا آمین جناب محمد ارشد محکی صاحب نے بہت ہی خوبصورت کلام پیش کر کے توڑے دلانو گرمایا عشقِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی عظیم دولت توانو دیتی حضراتِ گرامی قدر محبت والیاں دی محفل ہے جدہ ست کے ساری کائنات مارزے وجود اندر آئی ساری کائنات مارزے وجود اندر آئی حضراتِ گرامی قدر بیان شروع کرن تو پہلے ایک حدیثِ پاک سمات فرماؤ بخاری شریف دی عظیثِ پاک اللہ دے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان لیلہ تعالی ملائکتاً سیاہینا فرمایا اللہ دے کج فرشتے ایسے نے جیڑے سیاحت کر دے نے سیر کر دے نے کائنات وچھ چل دے پھر دے رہن دے نے یلتہ میسونا مجالسہ ذکر فرمایا اللہ دے ذکر دیا محبوب دے ذکر دیا محفلہ تلاش کر دے نے جتھے محفل مل جان دیئے اپنے پراندہ سایہ کر دے نے خبہاں محفل دے اپنے پراندہ سایہ کر دے جنہی دیر تک محفل چل دی رن دیئے ذکرِ مصطفیٰ ہندار رن دائے او نا دے پراندہ سایہ قائم رن دائے محفل مک دیئے بارگاہِ خدا بندی اندر حاضر اندے رب کریم پوچھتا ہے کتھوں آئے فرشتہ عرض کا دن مولا زمین تو اُتھے کی ہو رہی سی یا اللہ محفل ہو رہی سی تیرے بندے محفل سجا کے بیٹھے سی کچھ مانگ دے سی یا اللہ تیری رضا مانگ دے سی تیری رضا مانگ دے سی یا اللہ تیری رضا دی خاطر اپنے کامکار چھٹ کے اپنے آرام چھٹ کے اس محفل اندر بیٹھے سی رب کریم ارشاد فرماندھا ہے فشہدو انی قد غفردو لہم فرمایا سارے گواں ہو جاؤ میں فلج آن والے ہر بندے دی میں بخشش فرما دیتی ہے جنڈی وڈی گال سنائیے اور نیوچی سبان اللہ نہیں آئی ایک واری کل لے سبان اللہ کو سارے آخر تک سارے زور نہ کو سبان اللہ ایک واری ہاتھ چوکی کو سبان اللہ اینجدہ زور کرینا چاہیے فرمایا فشہدو انی قد غفردو لہم فرمایا فرشتیو سارے گواں ہو جاؤ میں سب دی بخشش فرما دیتی ہے یا اللہ سارے اندھی بخشش یا اللہ سارے اندھی بخشش فرمایا سارے اندھی بخشش یا اللہ جڑے تے محفل سنن دے اراد دے نل نیت لے کے آئے انہ دی بخشش تے چلو ٹھیک ہے تو کئی ویسے ہی آئے یا اللہ انہ دی بخشش فرمایا انہ دی بخشش یا اللہ ایک باسے حکم ہے این امال آمالو بینیات عمل دا سواب نیت دے سرطے ملدائے جیدہ نیت ہی نہیں کر کے آیا سواب کا دا بخشش کا دی فرمایا ہمیں انہ دی نیت نہیں بے کرے انہ دی سنگت بے کرے نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے حیدری نعرے ہوسیہ میلاد مصطفیہ علماء اہل سنت علماء اہل سنت